بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میں یہ ارز کرتا چلوں سفر اور سفر میں خیر بندہ لائے وعد ہو سکتا ہے لیکن دند شدید ہے اور اس دند میں گاڑی چلانا آسان کام نہیں اس لیے میں صرف ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اور انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی ہوگی اور بیسک انسٹرکشنز وہی ہیں اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر کسی کو نہ دیں جو بندہ آپ سے کہتا ہے ہم سے اپنا مسئلہ حل کروائیں آپ پر بڑا سخت جادو ہے آپ کو تو بندش ہے آپ پر نظر بد ہے آپ کا مسئلہ نہیں حل ہونے والا جب تک توڑنا ہو جائے ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کیجئے اللہ رب العزت ساری کائنات کے اندر وہ واحد حستی ہیں وہ شہنشاہ ہیں جو آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت جب کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کی غیر کے پاس بندہ کیوں جائے ہمیں اگر اللہ رب العزت کی پہچان نہ ہوتی پھر ہم غیروں کے پاس جاتے تو ٹھیک تھا آج ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کے جب غیروں کے پاس جاتے ہیں اللہ رب العزت بڑے غیرت والے ہیں بڑی محبت فرمانے والے ہیں جب ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی غیر کی طرف جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھے چھوڑ کے جہاں گیا ہے اب میں تجھے اسی کے ہاتھوں زلیل کروں میں یہ بات کر رہا تھا میں بس وہ شیر پڑھ دینے لگا تھا وہ مجھے چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا تو دنیاوی معاملے میں انسان کی اتنی غیرت دکھاتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت اور اتنی محبت اللہ فرماتے ہیں میں اے میرے بندے میں تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں میں بھی یہ چاہتا ہوں تم اس سے محبت کرے تو اللہ رب العزت کی محبت ہمارے لئے ساری محبتوں میں اللہ رب العزت کی محبت غالب رہے اور اللہ رب العزت سے مانگنا ہی اصل ہے اور اللہ ہی ہمارے مسئلے حل فرما سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کلیر ہو گئی کہ ہمارا مسئلہ اللہ رب العزت کی سوا کوئی نہیں حل کر سکتا اب اللہ رب العزت سے مسئلے کیسے حل کروانے ہیں اس کے لئے چند آمال ہیں ان آمال کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بڑے سے بڑے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اللہ رب العزت ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ اور اس میں تین چیزیں ہیں اگر کو بندہ چینج یو لائف کورس ہم سے ہمارے ویڈس اپ نمبر پر آپ کر سکتے ہیں اگر کو بندہ چینج یو لائف کورس کرتے ہوئے میرے چینلز پر اپلوڈ ہونے والا ہر وظیفہ ہر ذکر سن کر ذکر کر کے پھر میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے انشاءاللہ ایک مہینہ بہت دور کی بات ہے ایک ہفتے کے اندر اس کی زندگی میں اللہ رب العزت سکون لائیں گے اور سکون والی زندگی برکتوں والی زندگی اگر کوئی گزارنا چاہتا ہے تو وہ چینج یو لائف کورس کر لے اور اپلوڈ ہونے والے وظائف کو کر لے اور عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے عمل کی اجازت ہے اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ شرط صرف اس لئے ہے کیونکہ آپ کو اس چینل پر خاص اور پہ ہم روزانہ لائف آتے ہیں اور نو سے دس تک آٹھ سے دس کے درمیان کسی وقت بھی اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گی خاص اور پہ وہ لوگ جو وظائف کرتے ہیں ان کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ان انسٹرکشنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تو دوسری بات یہ کہ اس کو آپ کسی بھی حالت میں سننا ہے اگر محسوس عام میں ہیں تو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ذکر کرنا ہے اور وظائف کا بیسیکلی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کی طور پر یا ذکر کی طور پر اس وظیفہ کو نہ کریں ویسے وظائف کریں دنیا کی مقصد کے لئے اجرے نہیں ملتا لیکن اس کو آپ ذکر کی نیز سے کریں گے آپ کے لئے باعث اجر ہے اور انشاءاللہ راحت کا ذریعہ بنے گا سکون کا ذریعہ بنے گا تو کہیں بھی بیٹھ کے کریں کسی بھی حال میں کریں سردیاں ہیں کمل میں گس کے کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ کوئی حرج نہیں تو اللہ اکبر کبیرہ جب بھی سردی میں سردیوں میں تو جب بھی کمرے میں گسو سب سے پہلے لائٹ کی وجہ پنکھا آنو جاتا ہے تو اس لئے میرا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اگر آپ کمل وغیرہ لے کے ذکر کرنا چاہئے تو کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں میں یہ بہت خوشکی ہو جاتی ہے وظیفے کر کر کے دماغ خوشک ہو چکی ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر غصہ اور بات کرنے تو کہتے ہیں حضرت کو جلال آگئے حضرت کو یہ جلال نہیں ہے یہ غصہ ہے اور یہ حضرت کی جو ہے نا خیر سے روح تباہ ہو چکی ہے یہ کر کر کے وظیفے اس لئے بغیر اجازت کے کسی اللہ والے کی اجازت کے بغیر وظیفے بھی نہیں کرنے چاہئے میں اس لئے وظیفے دیتے ہی نہیں میں اس لئے ذکر کرواتا ہوں اور اس ذکر کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو آئیے میرے ساتھ ذکر کیجئے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا کیا ہے اللہ میں پڑھتا ہوں آپ سنیں ایسی کرنا زکر ایسا زکر کیجئے آخر میں دعا میں شریک ہوئے گا اللہ 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 الل اللہ 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 الل اللہ ہوں لا الہ الا ہو اللہ ہوں اللہ 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 الل اللہ 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 لا الہ الا ہوں اللہ 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 لا الہ الا ہوں دعا کر لجے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک و سلم یاربی صلی و سلم دائما ابدا اللهم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ ولا یغفر ظنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرتا من عندکا ورحمني انکا انت الغفور الرحیم يا رب صلی و سلیم دائما ابدا اللهم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ ولا یغفر ظنوب إلا أنت وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِك وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ اے بادشاہوں کے بادشاہ اے مالک الملک زلجلال والاکرام اللہ اللہ ہم سب آپ کی آجز مسکین گناہگار بندے ہیں اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ جو جان بوجھ کے کیے جو بھولے سے ہو گئے اللہ جو یاد ہیں جو کر کے بھول گئے اللہ ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ ہماری جسم اور روح کو پاک فرما دیجئے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ ہم اپنے جن گناہوں کی وجہ سے مصیبتوں پریشانیوں تکلیفوں میں جھکڑے ہوئے ہیں اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں ان پریشانیوں و مسیبتوں تکلیفوں سے نجات عطا فرما دیجئے یارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے اللہ جتنے لوگ لائی ویڈیو میں ہم ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوتے ہیں یارحم الراحمین ان سب کی ساری جائز حاجات ضروریات پوری فرما دیجئے ان سب کی ساری مشکلات پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے عزیز وعقارب اور جتنے بھی ساری دنیا کے اندر مسلمان ہیں یارحم الراحمین ان سب کی زندگی راحت سکون اور چین والی بنا دیجئے اور جتنے اس دنیا سے جا چکے اہل ایمان اللہ ان سب کی قبروں کا جنت کا باغ بنا دیجئے یارحم الراحمین یارحم الراحمین جتنے بیمار ہیں گروہ میں حسبتالوں میں اس ویڈیو میں لائیو میں شامل ہیں جو یارحم الراحمین ان سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ ان سب کو صحت کامل آجل مسلم راتا فرما دیجئے یارحم الراحمین آج یہ جو وبائی بیماری آپ کا عذاب ہے آپ کی ناراضگی ہے یارحم الراحمین اس بیماری سے ہم سب کو ہمارے عزیز وعقارب کو ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے اپنوں کو یارلہ ان بیماریوں سے محفوظ فرما دیجئے اللہ ساری دنیا اس بیماری کی لپیٹ میں ہے اللہ ساری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرما دیجئے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ کشمیر برما فلسطین عراق شام کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے یا اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی اور پاک فوج کی حفاظت فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ساری دنیا میں جہاں مظلوم ہیں مسلمان ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما دیجئے یا ارحم الراحمین پاک فوج کی حفاظت فرما دیجئے ہمارے ملک سیکیورٹی اداروں کی حفاظت فرما دیجئے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے یعنی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے صلی اللہ تعالی علی رسول خیری خلقی ہی محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتی کا یارحم الرحیم آپ روزانہ ہماری لائیو ویڈیوز میں شامل ہوں اور ذکر کیجئے ابھی جو ہے سموک بہت زیادہ ہے اور گاڑی جلانا آسان نہیں اس لئے فیلال میں اجازت چاہوں گا لائیو میں زیادہ کانٹینو نہیں کر سکوں گا اور نہ آپ سب کے کومنٹس کا جواب دے سکوں گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا کال انشاءاللہ لائیو آئیں گے اور آپ کے کومنٹس کا جواب دیا جائے گا اور چینج یو لائیو کورس ضرور کیجئے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ چینج یو لائیو کورس کریں مارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ پہلے جن لوگوں نے کورس ٹارٹ کیا تھا ہم سب کو نیکس چپٹر دے دئیے گئے ہیں نئے رابطہ کرنے والے کو انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ریپلائی کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ